کار بھارت میں ابھی بھی کسی سپنے کی طرح ہے ایک تو اتنی مہنگی ہے کسے خریدنا سب کے بوتے کی باپ نہیں اور دوسرا ہماری سڑکیں ابھی اس رفتار کے لیے تیان نہیں ہیں لیکن تمنہ پر کس کا زور ہے فورمولا کار کی کچھ ایسی ہی تمنہ نے جیپور کے چھاتروں کو جینے کا ایک مقصد دی دیا یہ رفتار ہی ایسی ہے جو ہر کسی کو دیوانہ بنا دے یہ آواز ہی ایسی ہے جو اپنی طرف کھیچ لے اور یہ انداز ہی ایسا ہے جو باغل کر دے شاید ہی کوئی ایسا ہو جسے اس کار کو پانے کی حسرت نہ ہو لیکن اسے پانا اور اسے چلانا عام آدنی کے لیے تو پھل ہر داروں کو توڑنے کے پناہ بڑھ لیکن اب ہو جائیے ہوشیہ کیونکہ آگل دیس کی فورمولا کار آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ یہ پوری کی پوری فورمولا کار جگار سے تیار کی گئی یہ کمال کا ایڈیا ہے انجینئرین چھاتروں کا سڑک پر دورتی اس کار کی آواز اور ڈیزن کسی رہی کی ریسل کار سے کم نہ ہو لیکن کبار سے بنی ہوئی یہ فورمولا کار جب راستے پر دورتی ہے تو سب آنکھیں پھار پھار کے اس کار کو دیکھتے رہ جاتے ہیں ظاہر جس طرح سے اس کار کو پنایا گیا ہے اسے دیکھ کر حیرت ہونا لازمی ہے لیکن ہم آپ کو بتا دیں انجینئرین کے چھاتروں نے اسے بنانے میں رات دن بہتگی ہے تب کہیں جا کر تیار ہوئی ہے یہ فورمولا کار اسے زیادہ دیکھا جائے تو سپورٹس کار کے لاغت جو ہوتی ہے وہ دس لاکھ سے اوپر ہوتی ہے بہت ہم نے یہ سوچا کہ اس کو اگر جتنا منیوائز کر سکیں اس کی کوسٹ اتنا ہے بیٹر ہوگا ہم نے ہر چیز کو دونڈا جو چیز سیکنڈ ہند مل سکے ہم نے سیکنڈ ہند لی جو چیز ہمیں ری اوز کرنے پڑی اس کو ری اوز کیا جس کو موڈیفائی کر کے گی اس کا نہ پڑا ہم نے اس کا بھی استعمال کیا ہم نے اپنے کالیج کو جو بیک یارڈ ہے اس کا میکزیمم یوٹیلائزیشن کیا فورمولا کار کی بہچان ہے رفتار رفتار اور صرف رفتار اس لیے چھاتروں نے اس کی رفتار کے ساتھ کوئی سب جھتا نہیں کیا ہے اس کار نے اپنا ہر ٹیسٹ باس کر دیا ہم نے اس سے بہت ساری چیزیں سکے جیسے کچھ بھی چیز کو موڈیفائی کر کے کیسے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں تو جیسے اس کار کو ہم نے بنایا 80,000 میں اور کنٹیریو مطلق دن رات میند کر کے ہم سب لوگوں نے بنایا ہے عام آدمی تک آسانی سے بہت سکے اس لیے کم سے تک خیمت میں سے بنایا گیا ہے ایک طرف جہاں معمولی فورمولا کار تھی ایک کروڑ سے زیادہ کی خیمت کی ہوتی ہے وہیں اس کار پر چھاتروں نے ایک لاکھ سے تھی کم خیمت پر تیار کر لیا ہے گھرانے والی بات یہ رہے کہ ان چھاتروں کو اس فورمولا کار بنانے کے لیے ایکیپمنٹ کہاں سے ملے اور اسے ان لوگوں نے اسمبل کیسے کیا اگر سرکار ان کے اس فورمولے کو اپنا لے تو راجستان نے اوٹو موبائل سیکٹر میں نئی پر کیا سکتی ہے آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس فورمولا کار میں آخر کیا کیا خاصیت ہے اس کار میں ایکسو اسکلیٹر کا استعمال کیا گیا ہے ایکسو اسکلیٹر پر ہی گاڑی کا سارا بھار ہے کار میں گراؤنڈ کلیرنس نو انچ کا ہے جبکہ ویل بیس سترہ سو پچپن امیم ہے گاڑی کا کل وزار دو سو کلو ہے یعنی بیخل ہلکے سسپنشن کا استعمال کیا گیا ہے اس میں فولی انڈیپنڈنٹ ڈبل بشپون ہے اس کے علاوہ پوش روڈ میکنزم کے ساتھ سسپنشن ہے اس کے ساتھ ہی ایٹی رول بار بھی ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے چاروں ویل آسانی سے موف کر سکتے ہیں گاڑی میں سنگل کلپر بیسر ڈسک پیک لگائے گئے ہیں انجن این ایف ایٹی سیون نائن سیکس سیتالیس بی ایچ بیل اور پیتالیس سو آر پی ام کے ساتھ ہیں اس کار میں تمام ضروری چیزیں لگائی گئی ہیں لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس کی لاغار محض اسی ہزار روپے آئی ہے اور کوشش بس اتنی ہے کہ یہ گاڑیں آپ آگے تک بہت سکیں فارمولا ریسنگ کار ایک سکنا ہوتا ہے لیکن راجستان میں پہلی بار انجنیرنگ کے چھاتروں نے کچھ ایسا کر کے دکھایا ہے کہ سستے دام میں فارمولا ریسنگ کار آپ کو ملے گا اور بہت زلدی مارکٹ میں یہ آئے گا بھی بس ضرورت ہے ایک سپورٹ کی کہ جل سے جل انجنیرنگ چھاتر کے اس پروجیکٹ کو آگے بڑھایا جائے بہرحال یہ پورا فارمولا ریسنگ کار آپ کے سامنے ہے اور اس کی سواری بھی ہم نے کی اور اس کے بارے میں جانا بھی اور مان سکتے ہیں کہ جگار سے اور اس کریپ سے ایک فارمولا ریسنگ کار پوری طرح سے تیار ہے ویڈیو جنالیس رنجید کے ساتھ منیش فٹاچاریا نیوز نیشن جائپور صرف فارمولا ریسنگ کار ہی نہیں بلکہ ایٹی بھی کار بھی جائپور کے انجنیرنگ کے ان چھاتروں نے بنائی ہے اس میں خاصیت ایسی ہے کہ اسے کئی بھی اتار دیجئے یہ بہت آسانی سے چلے گی اس لئے تو اس کا نام خلق رکھا گیا ہے ہمارے سیوگی منیش فٹاچاریا نے اسے بنانے والے چھاتروں سے خاص بات فارمولا ریسنگ کار کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایٹی بھی یعنی آلٹرین ویکل یہ ہے وہ آلٹرین ویکل جس کو کبارز کے دورہ ہی بنایا گیا ہے اس کا نام رکھا ہے ان چھاتروں نے خلق اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ہر جگہ یعنی چاہے پتھر ہو مٹی ہو کہ چڑھو کھر جگہ یہ چل جائے گا کس طرح سے اس کو بنایا ہے یہ جانتے ہیں چھاتروں سے اور ان کے ساتھ موجود جو ان کے ٹیچر ہیں ان سے سر اس میں خاص بات کیا ہے چھے بلکل میں بتانا چاہوں گا اس کا نام ہلت ہے یہ ٹریل بلیزر نام سے ٹیم ہے ہمارے سوئنٹس کے آرٹ سوئنٹ سے انہوں نے بنایا ہے اس میں اور دوسری گاڑی میں انتر یہ ہے کہ دوسری گاڑی جو فرمولا بن کے لئے بنایا اس کا گراؤنٹ کلیرنس بہت کم ہے اس سے گراؤنٹ کلیرنس جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ ہے گراؤنٹ کلیرنس زیادہ نہاں سے یہ مٹی میں بھی چل سکتی ہے کیچر والے جگہ میں یا پھر چکٹان والے جگہ میں بھی چل سکتی ہے یا پھر یہ سٹریٹ روڈ میں بھی چل سکتی ہے ان دونوں چیزوں کے لئے رپی ام اور طرق کمبینیشن اپٹیمم ہونا چاہیے اس کے لئے ہم نے تاوستہ کیا ہے کہ رپی ام اور طرق کا جیسے ہم کو کیچر میں چلانا ہے تو ان کو طرق زیادہ چاہیے ہوتا ہے چکٹان پہ چلانا ہے طرق زیادہ چاہیے ہوتا ہے لیکن اگر ہم کو سٹریٹ روڈ پہ چلانا ہے اور زیادہ سپیڈ زیادہ چاہیے ہوتا ہے یہ سکس منتھ میں دوسرک ڈنپو سب سے پہلے شروع باح کے لئے باہا میں ایک Tillر ریز past باہا موری ایک索 MARvel باہا میں ہم بی جنگیز بی جنگز باہا میں بیج نگا پلایا تھا ہم کچی قتل بuit جاروں سے نہیں بیچ باے لیکن ہم نے سوچا کہ یہ گاری تو بنا نہیں ہے ہم کو یہشت کی اس کی لاگت ہمہارے پاس 57喝 to 65 کے اپروکس میں ہمارے پاس تاؤزن میں لاغتا ہے اس لیے میک فیرسن سسپنشن اس لیے لگا گیا کہ وہ خود سستے پڑتے ہیں دوسری چیز یہ آلٹریل ویہیکل کے لیے دیزائن کے لیے بیٹر ہیں میک ویہیکل سسپنشن اس میں لگایا گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سکراب سے بنے یہ اٹیوی جو کار ہے وہ اس کو جب انہوں نے سڑک پہ دوڑائی تو واقعی میں ان کو یہ نتیجے بہت اچھے ملے اب تیاری اس کو یہ ہے کہ کسی طریقے سے اس کو پرموٹ کر کے مارکٹ میں لائے جائے یعنی ساپ بات ہے کہ راجستان میں آٹوموبائل سیکٹر میں انجینئر سٹوڈن جو ہیں یہ ایک مثال پیش کرنے کے لیے تیار ہیں اور اب بس جل سے جل کوشک یہی ہے کہ فورمولا کار ہو یا اٹیوی کار ہو انڈیا میں لانچ کیا جائے سستے بجٹ پر یعنی جو لوگ چاہتے ہیں فورمولا ریسنگ کار اور اٹیوی کار اس طریقے کی راڑیوں پر سوار ہونا تو جل سے جل اپنے راجستان میں بھی اس طریقے کاروں کو دیکھنا ہم کو ملے گا ویڈیو جنرلیس رنجیت کے ساتھ منیش وٹ اچاریا نیز نیشن جب ہمارے دیش کے بارے میں کہا جاتا ہے ہمون جب تقنیق کی بات آتی ہے تو ہم دوسرے دیشوں کی اور نظر گڑھا دیتے ہیں لیکن جس طرح سے یہ چھانتر ہر دے ایک نئے عوشکار کے سامنے آرہے وہ دن دون نہیں جب اچھپادن کے شیطر میں وینرمان کے شیطر میں بھارت باقی دیشوں کے مقابلے بہت آگے ہوگا چھٹکی بجاتے ہی کام کرنے کی کہابت تو آپ نے سنی ہی ہوگی لیکن اب آپ کو دکھاتے ہیں تالی بجاتے ہی کیسے پجلی کے ملک کے بند ہونے اور چالو ہونے کا